لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایس ڈی ایم سے کہا کہ ہمارا گھر کی یہ حالت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیوال کی رات ہو اس کی اب دیوال کی رات ہو کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ جب گھر پوری طرح ڈھہ جائے گا تب ہم کچھ کر سکتے ہیں ویسے ایک طرح سے دیکھیں تو ان کے بعد بلکل صحیح یہ معاوضہ وہ تب ہی دے سکتے ہیں جب گھر پورن شتگرست ہو جائے کہہ چھوٹا بچہ وہ ناتی جو ہے وہ سو رہا ہے اس گھر کے اندر اب اس کی عمر جو ہے سال بھر بھی نہیں ہے اور اگر وہ گر جائے کچھ کہ کون اس کا ذمہ دار ہے تو کم سے کم اس کو ہم کو پرشاسن کو کم سے کم اتنا سمیدنشیل ہونا چاہیے کہ آپ دا آنے کے بعد آپ لوگوں کو بچائیں گے ان کو پیسہ دیں گے وہ الگ بات لیکن آپ دا آنے سے پہلے آپ کچھ تیاری کر لیں کم سے کم ان کو کہیں سرکشت استانوں پر ابھی بھیج دے کہ کل ان کا گھر گرے وہ مرے تو نہیں کوئی کم سے کم نومبر دسمبر میں کبھی بھی یہاں برب باری ہو سکتی ہے اور برف اگر جیسے لوگوں کے گھر میں گرے گی تو وہ گھر جو ہے دہنے نشیت ہے اور ان کے پاس بہت وکلپ نہیں ہے کہیں جانے کا کتنی بھی اچھی ریپورٹ ویگیانک دے دیں کتنے بھی اچھے بڑھیا سجھاؤ دیں لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اس ریپورٹ پر عمل ہوں سرکار اس کو سیریس لے لیں تو اور کوئی بھی نیا نرمان ہم لوگ جو ہے روکیں لیکن اس میں کیول ہماری جاگ رکتا سے نہیں ہوگا سرکار کو بھی یہاں کے اس تھانی پرشاشن کو بھی اس میں پہل کرنی ہوگی اور آج بھی جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے میں جوشی مٹ کے بہت سارے ایسے گھر مکانوں کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں میں آج جو ہے سنیل علاقے میں گیا اور وہاں جو ہے آج تو بلکل ایک نیا نیا کچھ چھے ساتھ گھر ایسے دیکھے بلکل میں ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوں لوگوں کے نئے مکان بنے ہیں ابھی دو تین چار سال پہلے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں ان پر درارے آ گئی ہیں اور کسی بھی تھوڑا سا جو جیسی بارش آج وہاں ردرپیاغ جلے میں ہوئی ہے یا انیس تاریک کو جیسے دہرادون میں ہوئی ہے اگر ویسی بارش یہاں ہو جائے تو پھر یہ جو ہے کم سے کم سو دو سو گھر تو ایسے ہیں جو کسی بھی دن ڈھے جائیں گے اور لوگوں نے ان کو جو بتایا ہے وہ بڑا شوکنگ ہے کہ کس طرح سے پرشاشن کے پاس لوگ لگاتار جا رہے ہیں اور استطیق یہ ہے کہ کبھی بھی جو گھر ہم دیکھ کے آئے ہیں ان کے تو یہ حالت ہے کہ وہ اگر دو تین لوگ ان کے گھر کی چھت پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور چہل قدمی کریں تو وہ گھر ٹوٹ کر کے نیچے گر جائیں گے ان گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی انیا وکلپ نہیں ہے کہیں جانے کا اور کسی بھی دن ابھی تو یہ سپٹمبر چل رہا ہے آگست چل رہا ہے سپٹمبر آئے گا اور اکٹوبر کے بعد نومبر دسمبر میں کبھی بھی یہاں برب باری ہو سکتی ہے اور برف اگر جیسے لوگوں کے گھر میں گرے گی تو وہ گھر جو ہے دھینے نشت ہے اور ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے کہیں جانے کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر کہیں پر چاہیں بھی مانا کی کہیں آپ دوسرے کھیت میں دوسری جمین پر کوئی ٹین شیٹ کھڑا کریں تو وہ بھی سمباؤ نہیں کیونکہ وہ جمین بھی ان کے ڈھائے رہی ہے وہ بھی جا کر کے گر رہی ہے یا سنیل میں تو یہ حالت ہے کہ سنیل میں اوپر سے لے کے اور نیچے تک جوشی مٹ تک وہ درار آ گئی ہے یعنی کہ ایک پورے جو ابھی جو بھو بھگیانک آئے تھے وہ بھی اس بات کو دیکھ کر کے گئے ہیں کہ مطبع ایک خاص علاقہ ہے جو اولی سے شروع ہو رہا ہے اور نیچے جوشی مٹ کے تلہٹی تک یعنی کہ الکنندہ نے دی کے گھاٹے تک چلا جا رہا ہے ایک پورا پیچ جس میں کس سارے گھروں میں درار ہے یا جہاں پوری جمین کھسک رہی ہے جہاں میں کھڑا ہوں میرے گھر کے بغل میں یہاں پہ کچھ دوری پر وہاں جو ہے سڑک نیچے چلی گئی ہے اور وہاں اس کے نیچے کے جو گھر ہے وہ بھی لگاتا نیچے کی طرف جا رہے ہیں ابھی جو سروکشن ٹیم آئی تھی جو سرکار نے بھیجی جس میں کہ چار پانچ ویبھاگوں کے لوگ تھے جس میں آئی ایٹی روڑکی کے لوگ تھے جس میں وادیا اور اتراخن سرکار کا جو آبدہ پربندن ویبھاگ ہے اس کے بھوہ اگیانک تھے تو جی ایس آئی کے لوگ تھے اس میں جی ایس آئی کے بھوہ اگیانک تھے تو یہ سب لوگ آ کر کے دیکھ کے گئے اب اس کے ریپورٹ آئے گی بیس دن میں پچیس دن میں کسی سمیں خیر ہم سمپرک میں ہیں ان سے اور امید کر رہے ہیں کہ اس سے جلدی وہ اپنی ریپورٹ دے دیں کہ بھائی صاحب اگر جو ہے یہ اپنی ریپورٹ دے بھی دیں ہمارے پاس 1976 کی ریپورٹ پڑی ہوئی ہے مشرا کمیٹی کی ریپورٹ ہمارے پاس ابھی یہ ڈاکٹر نوین جویال ڈاکٹر ایس پی ستی جی کی ریپورٹ پڑی ہوئی ہے جو کہ ہم نے مکہ منتری کو دی ہے سرکار کو دی ہے آ لیں کتنی بھی اچھی ریپورٹ ویگیانک دے دیں کتنے بھی اچھے بڑھیا سجھاؤ دیں لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اس ریپورٹ پر عمل ہو سرکار اس کو سیریس لی لے سرکار اس پر عمل کرے اصل بات یہ ہے اور 1976 کے ریپورٹ بھی جو ہے ہمارے لیے کامیاب ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ جو ہے سرکار اس پر عمل کر لیتی لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا اصل بات یہ ہے ساموہک پریار سکر کرنے ہوں گے جیسے آجائے کا بھی کہنا ہے کہ بھائی صاحب ہم یہ کریں کہ لوگوں کو جاگروپ کریں تو نشی طور پر میں تو دیکھ رہا تھا کہ سنیل میں ایک گھر ہے جہاں سکلانی جی کا مکان ہے اس کے بگل والا جو گھر ہے وہاں جو ہے یہ ہمارے گاؤں کے ہیں نینگی جی وکیل وکیل صاحب تو وہ بنا رہے ہیں گھر اب ان کے گھر میں ابھی مطلب پہلا لینٹر پڑا ہے اور ابھی گھر میں مطلب نیچے کچھ نہیں مطلب کہ وہ لینٹر پڑا ہے اور انہوں نے کچھ دیواریں کھڑی کی ہیں اور گھر کا جو بیم ہے جو اس کا وہ ہے اس میں درارہ آگئی ہے بیم میں درارہ آگئی اس کی جو جمین ہے جہاں ان کا فرش لگنا ہے وہاں جو ہے درارہ آگئی وہاں وہ دھس رہا ہے اس کے علاوہ ان کے گھر کے بگل کی جو جمین ہے جہاں وہ مکان بنا رہے ہیں اس کے بگل کی جمین دھسک رہی ہے لیکن وہ اس پر گھر بنا رہے ہیں اگر وہ اس پر ایک منجل اور چڑھا لیں گے یا اسی کو پورا کرتے ہیں پورا ہونے سے پہلے وہ گھر دھسکنے کی وہ ہے تو ہم کو لوگوں میں بھی یہ جاگ رکتہ لانے کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں ہیں جس جگہ پر ہیں وہاں اگر ایسا کچھ ہو رہا تو اوپر منجل نہ چڑھائیں اس میں اس کے اوپر آگے نہ بڑھیں کچھ دنوں کے لئے رکیں تو کوئی بھی نیا نرمان ہم لوگ رکیں لیکن اس میں کیول ہماری جاگ رکتہ سے نہیں ہوگا سرکار کو بھی یہاں کے ستھانی پرشاشن کو بھی اس میں پہل کرنی ہوگی کہ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں دراریں آگئی ہیں کون کتنے گھر ایسے ہیں جن کو کل پرسوں میں ڈھے جانا ہے جو کبھی بھی گر سکتے ہیں بہت سمویدنشیل جو گھر ہیں وہ کتنے ہیں کم سمویدنشیل کتنے ہیں کون سے علاقے زیادہ سمویدنشیل ہیں کون سے علاقے میں ایسی جمین ہے جو دھسک رہی ہے جہاں بلکل نرمانکاریں نہیں ہونا چاہیے ان سب کا ہمارے پاس انالیسس ہونا چاہیے آنکڑا ہونا چاہیے میرے پاس میں کیونکہ گھوما ہوں سب جگہ تو میرے پاس موٹا موٹا ایک وہ ہے لیکن پرشاشن کے پاس ہی ہونا چاہیے اور ان کے پاس لسٹ ہونی چاہیے مطلب پرتیک گھر میں کتنے صدشے رہ رہے ہیں اگر آج ہی میں کہہ رہا ہوں بارش جاڑا جیسے رودرکی آگ میں ہوا ہے ابھی انیس تاریخ کو ابھی ہم نے دہرہ دون میں دیکھا پاڑی میں دیکھا کہ بادل فٹ گیا ایسی کوئی گھٹنا ہو جائے اور یہ گھر گر پڑے تو ہم کو پتہ تو رہی کہ اس گھر میں صدشے کتنے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں سنیل میں جو ہے ان کا چھوٹا بچہ ناتی جو ہے وہ سو رہا ہے اس گھر کے اندر ابھی اس کی عمر جو ہے سال بھر بھی نہیں ہے اور اگر وہ گر جائے کچھ کہ کون اس کا ذمہ دار ہے تو کم سے کم اس کو ہم کو پرشاہ سن کو کم سے کم اتنا سمید انشیل ہونا چاہیے کہ آپدہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو بچائیں گے ان کو پیسہ دیں گے وہ الگ بات لیکن آپدہ آنے سے پہلے آپ کچھ تیاری کر لیں کم سے کم ان کو کہیں سرکشت اسطانوں پر ابھی بھیج دے کہ کل ان کا گھر گرے وہ مرے تو نہیں کوئی کم سے کم جان تو بچے لوگوں کی اس کو تھوڑا سا اس کو لے کر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلا پرشاہ سن ہو چاہے ہمارا اسطانی پرشاہ سن اس کی بلکت سمید انشیلتا نہیں ہے جیسے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایس ڈی ایم سے کہا کہ بھائی ہمارا گھر کی یہ حالت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دیوال کے رات ہو اس کی اب دیوال کے رات ہو کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر پوری طرح ڈھہ جائے گا تب ہم کچھ کر سکتے ہیں ویسے ایک طرح سے دیکھے دو ان کے بات بلکل صحیح یہ معاوضہ وہ تب ہی دے سکتے ہیں جب گھر پورن شتی گرست ہو جائے آدھیک شتی گرست ہونے پر ان کو بہ مشکل پندرہ بیس ہزاری پچاس ہزار پر ملے گا اور پورا شکتی رہست ہویا تب بھی ان کو تین ساڑھے تین لاکھ رو پیس جب ہم دور تک جائیں گے تو بات تو یہاں جائے گی کہ ہماری جو وستحاپن نیتی ہے وہی سب سے گڑھ بڑھ ہے اس میں جو ہے جب آپ کا پورن وستحاپن ہونا ہے تو اس میں آپ کو بہ مشکل چار لاکھ روپیہ ملنا ہے آدھانالی جمین ملنی ہے تو لڑائی کو تو یہاں تک جانا ہے لیکن ابھی جو ورطمان میں فیلحال ہم تدرث جو استھیتی ہے اس میں یہ کر سکتے تھے تاتکالک طور پر درار آگئی ہیں جن گھروں کو بلکل کلپرسوں میں گر جانا ہے ان گھروں کو چننیت کر کے ان گھروں کو خالی کروا کے اور کچھ گھر تو ایسے ہیں جن کو ہمیں ڈسمنٹل کر دینا پڑے گا تتکال یعنی کہ ان کو گرا دینا پڑے گا اپنے آپ کچھ نہ کچھ پیسہ ان گھروانوں کو دے کر کے جن کے مکان ہیں تاکہ ان گھروں کے وجہ سے دوسرے گھر نہ گریں کیونکہ کچھ گھر تو ایسے ہیں وہاں چھاونی بازار میں کہ اگر ایک مکان گرے گا تو وہ جس کے اوپر گرے گا وہ مکان بھی گرے گا پھر اس کے اوپر دوسرا مکان گرے گا کیونکہ وہ بلکل کیسکیڈنگ ایفیکٹ کی طرح ہے یعنی کہ جیسے تاش کے پتے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں ویسی حالت وہاں ہونے والی کیونکہ سب سے سگھن بستی وہ ہے اور وہاں یہ استطیتی ہے کہ وہاں جو ہے وہ جمین بھی جس میں انہوں نے مکان بنایا بہت سارے لوگ تو ہی ایسے ہیں جن کے پاس اس جمین کا بھی مالک آنا نہیں تو ایسی حالت میں ہم کو ملٹی لیبل بہت طرح کی چیزوں کو سوچنا دیکھنا سمجھنا پڑے گا میں ابھی بھی اگر سرکار کے لوگ پرشاشن کے لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہیں یا دیکھیں تو کم سے کم وہ اتنے سموید انشیل تو بنیں کہ میں نے جیسے سجھاؤ رکھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تحصیل دار ہمارے پٹواری پی ڈبلو ڈی کا ایک جئی اور ہمارا جو جس وارڈ میں ہو رہا ہے سروے اس وارڈ کا میمبر وہ جو ہے جا کر کے اور ہم کو چاہیں ہم کو شامل کر لیں ہم جانے کو تیار لوگ جو ہے اپنی گھر کے دراروں کو اپنے پرانے کپڑوں سے ڈھک کر کے اور کسی طرح جیون گو جار رہے ہیں اور یہ بہت خراب استثیتی ہے لیکن جو ہے ہم دیکھتے سمجھتے ہوئے جبکہ لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں درار آگئی ہے وہ کبھی بھی گر سکتے ہیں ایسی حالت میں لوگوں کو مرنے کے لئے چھوڑ دینا یہ تو ہماری سرکار کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس کے لئے ہم نے یہ راجے نہیں مانگا تھا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں ہوں اور ہماری سرکاریں ہماری طرف دیکھیں بھی نہیں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ مہندر بھٹ جی یہاں کے پورا ویدھائک رہے ہیں وہ پردیش ادھیاکش ہو گئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے کے بارے میں سوچیں بولیں ابھی تک ان کا ایک بیان نہیں آیا ہم امید کریں گے کہ وہ سرکار کے سامنے اس بات کو رکھیں اسی خیطر کا انہوں نے پرتیرینکتو کیا ہے وہ یہاں کے ویدھائک رہے ہیں پانچ ساتھ ان سے بھی ہمارا نیویدن ہے کہ وہ آئیں دیکھیں یہاں کی حالت کو اور اس کے بعد سرکار کے سامنے اس پکش کو رکھیں تو ٹھیک ہے ہم کو اگر نہیں مکھے منترے ملنا چاہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھتا ہم سے کہا اپنے اسثانیے لوگوں سے تو ملیں یہاں کے اسثانیے بھاجپا کے بھی تو لوگ ہیں کوئی جلا میں ادھیکش ہوگا کوئی نگر میں ادھیکش ہوگا یہ لوگ رکھیں وہاں بات کو اور نہ ان کے بس میں ہو رہا ہو بات رکھنا تو ہم ان کو لکھ کر کے دینے کو تیار آ رہے ہیں اور پھر انتیم بکلپ تو ہمارے پاس وہی ہے میں اپنے سبی ساتھیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں جوشی مٹ کی جنتہ سے کہ ہم لوگوں نے لگاتار بہت سارے سوالوں پر یہاں لڑے اور جیتے ہیں تو اس کے لئے بھی لڑنا پڑے گا تو لڑیں گے بلکل آخری دم تک لڑیں گے اور بلکل اس کے لئے تو آپ سب لوگ اس بات کے لئے تیار رہیں کہ اگر سرکار نہیں سنتی ہے تو ہم سڑک پر آئیں اور مل کر کے اس کے لئے لڑیں گے اسی بات کے ساتھ کہ ہم جو ہے اس میں جو ہمارے پرباویت لوگ ہیں بہت بری اسثیتیوں میں رہ رہے ہیں جوشی مٹ شہر بہت پرانا شہر ہے اور اس کا ایتھیہاسک مہت تو ہے سانسکرٹک مہت تو ہے پریٹنگ کے درشتے سے اس کا مہت تو ہے اس شہر کو اس طرح تباہ ہونے نہیں دیا جا سکتا لہٰذا ہم سب لوگ مل کر کے اس کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے بچائیں گے اور آپ سب لوگوں کا اس میں صحیح ملے گا یہ امید ہم کو رہے گی اس بات کے ساتھ دھنیواز آپ لوگوں نے اتنے دیر مجھ کو دیکھا اور اس بات کو آپ آگے بڑھائیں گے اس کو جادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے یہ بھی امید رہے گی دھنیواز بات بات دانیواز شکریہ بات شکریہ